اور ایک طریقہ ہی بتانا پڑے گا شیخ صاحب عورتوں کے تعلق سے جس طریقے سے آپ نے بتایا ان کو حقوق کے بارے میں میرا اگلا سوال اسی سے ہے کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ریپسٹ کو کیا سزا ملتی ہے اسلام ایک نظریہ سے دیکھیں اسلام تو بہت سخت سزائیں دینے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اسلام میں رضا مندی سے اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اس کو ہی پسند نہیں کیا گیا تو یہ تو زنا بالجبر ہے زنا بالجبر کا مطلب ہے زبردستی کر کے حراث کر کے عورت کو جب ریپ کیا آتا ہے تو اس میں عورت کے رضا مندی نہیں ہوتی ہے یعنی بلاتکار بلاتکار یعنی اس میں عورت کے رضا مندی بالکل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مرد اس پر اتیچار کرتا ہے اور اس کا بلاتکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ زبردستی اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر یعنی زبردستی والا زنا ہو گیا ہے تو ایک ہوتا ہے زنا بالرزا رضا مندی والا زنا جس میں آدمی بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے اسلام تو اس زنا کو بھی پسند نہیں کرتا جانے جس کے شادی نہیں ہوئی ہو لیکن وہ لوگ آپس میں سیکزول کانٹیک پیدا کرتے ہیں فیزیکلی تو ایسے وقت پر جو ریلیشنز پیدا کرتے ہیں تو اس زنا بر رضا کے بارے میں کیا بتا ہے اگر رضا مندی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کہا سو کورڑے مارے جائیں اگر وہ شادی کے بعد زنا کا مرحلہ پیش آ رہا ہو تو کہا کہ اتنا مارا جائے کہ پتھر سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے کیوں اس لئے کہ اس میں ہوتی کیا ہے کہ نصب درہم برہم ہو جاتا ہے یوکے کے افیشل ویب سائٹس 2008 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر چار میں سے ایک کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے یعنی معلوم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میری نسل کہا ہے میں کون سے خاندان کا ہوں میرا اصلی باپ کون ہے بچپن سے اگر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کون ہیں کیونکہ وہاں پر ایک خسم کا بچے کو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں تنہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اس مسئلے میں بہت ہی حساس دیسیشن لیتا ہے کہ رضا مندی والے ذناہی کو ختم کر دیا جائے تو جبروالا تو خیر بہت دور کے بات ہے عورت کو جو عزت کی نظر سے نہ دیکھے معصوم کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے ایسے آدمی کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے اس کو اٹھا کے کالے پانی کی سزا سخت جگہوں پر پھیک دیا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایسے حرکتیں کرنے میں ڈریں لیکن اگر ریپیس کو پیسے لے کر یا رشوت لے کر یا اس کو کسی بھی شکل سے بیل مل جاتی ہے تو پھر اور لوگ کو چانس ملے گا کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے جب وہ گناہ کرنے میں مائل ہو جاتا ہے تو سخت سزائی ہی اس کو تربیت دے سکتی ہے ایک بھائنس کو مارنے کے لئے ڈنڈا استعمال کہتا تھا چھوٹی چھڑی سے ماریں گے